لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ایک میرا ہی نہیں دوسری سارے آدھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جدہ جدہ حضور دنال رشتہ ہے وہ بولے گا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کھلے آواز نہیں آئی میری دعوت انوے جدہ رشتہ حضور دنال پکائے اے میں رشتہ جو میں بابا جی خادم حسین صاحب تا سی اے میں رشتہ اپنا پکا کر کے میرے نال پڑ اپنی حاضری پیش کر کلی میں حاضری بھی پیش کرنی ساریاں مل کے اجمدینی علی پاسے مو کر کے کہنائیں ودوہا دے چیرے والیاں علم نشرا دے سینے والیاں حامیم دے کندل والیاں تاہا دے پشانی والیاں مازاگ دے کاجل والیاں ید اللہ دے سونے سونے گھرے گھرے حتہ والیاں میرا کی دائے میں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو غصطہ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو غصطہ نبی کو اور غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ یہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے ارے اپنا تو سب کچھ گنب دے خضراء کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنب دے خضراء کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اس کلام کا آخری شرپیش کرتا ہوں پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے حمد و صنات عباد لا تداد دلو دے پاک سونے آقا پیارے آقا دی پیاری بارگاہی اقدس دے اندر دلو سلام دا نظرانہ رسکران تباد دعا ہے خالق کے قینات مالی کے قینات رب زلجلال آج دی اس پیاری نورانی وجدانی حقانی ایمانی سونی محفل دے اندر میرا آنا آپ سبدا آنا ساڑے سارے اندر سننا سنانا لا قبول و مزور فرمائی اور اے پوری محفل پاک اللہ پاک ساڑے واسطے بخششتہ سامان بنائے آمین سم آمین اتنا ٹائم نہیں تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ میں ختم نبوت دے ہوتے چند باتاں آپ دے گوشت گزار کرانگا توجہ چاہیے دیئے اللہ پاک میرا سنانا آپ دا سنانا قبول فرمائے اور حق سچ بیان کرندی اللہ تعفیق عطا فرمائے آیتِ کریمہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کے طائر شاہدِ باری تعالی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدِمْ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بڑی مشہور آیتِ پاک ہے میں کہا نا ایک ختم پاک وچنا اوہ حضرت صاحب ختم پاک پاک پاڑے سی تے پڑھ دیا پڑھ دیا نا اے آیتنا اوہ پولگی اے آیتنا پڑی تے مسئلہ کے اہلِ دیس والیانوں مسئلہ کے دیوبند والیانوں اسی پھر دسے آ تُو آنو پاہمیں بڑا کچھ یاد ہوئے پر سنیاں دے بچے بچے نو ختم نبوت والی آیت یاد ہے سنیاں دے بچے بچے نو یاد ہے پاہمیں کنے بھی نلائے کون پر ختم نبوت دے معاملے وچ انے پکے نے انہا نو او آیت یاد ہے حضرت صاحب جو تو آیت بول گئے تے بابا جی بولے او چمن والی آیت کیوں نہیں بڑھی او چمن والی آیت بڑھو ذرا اونا پھر بڑھی تے پتا چلیا سننی پاہمیں کنہ بھی کمزور ہوئے امالیچ کمزور ہو سکتا عقیدے وچ گھڑ بھر نہیں ہے عقیدے وچ کوئی سمجھوتا نہیں ہے کوئی اگر مگر علی گالک ہوئی نہیں تے پتا چلیا اے آیت پاک کسی بڑی علماء کو لوں اے سنیاؤنے دا ترجمہ ذرا اس فقیر دا نکتہ سمات فرماؤ اے رضوی نکتہ پیش کرنا نکا جاڑے رضوی نل پیار کردیں اے ذرا بلند واضنہ نکا سبحان اللہ اے جا نہیں انہا تھوڑا پیار نہیں چاہی دا گا جواد کی آنکھوں سبحان اللہ تے اس آیت دا ترجمہ سمات فرماؤ نکتہ پیش کرنا لگا آیت دے اندر وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وِسَالَت دا ذکر بھی ہویا ہے تے نبوت دا ذکر بھی ہویا ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ میں وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور آخری نبی بھی ہیں اچھا ان سوال منا تو آڑے گو لے آیت پاک کے اندر اللہ پاک نے پہلے ذکر رسالت دا کیوں کی تا دوسرے نمبر تھے نبوت تا ذکر کیوں کی تا نبوت تا پہلے کیوں نہیں ذکر keyتا رسالت تا اگر ذکر کیوں نہیں کی تا رب نے اے کیوں نہیں فرمایا کہ اے آخری رسول ہے نہیں آخری نبی ہے آخری رسول نہیں آخری ہوں کیوں ہر رسول ہر نبی رسول نہیں ہندہ ہر رسول نبی ہندہ ہے اے پھر سن لو ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہوتا ہے آدم علیہ السلام تو لے گے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے آئے رسول بھی آئے نبی بھی آئے تین سو تیرہ رسول نے سارے آئے تیجدو آئینا نبوت دیواری نبی پاک دیواری تیخاتم ایک معنی دائے آخری ایک معنی مہر ایک معنی کی یہ مہر تیخاتم نبی جین اللہ نے آگیا آخری وید مہر بھی لگ گئی ہے حالے تسیل سمجھنے میں اور آسان کر دیا ایک خط بندہ لکھتا ہے خط ویچ کچھ پا دے ہوئے اتو خط بند کر کے اتو لا دے مور ان مور لگ گئی نا جو اندر چلا گیا او بار نہیں آسکتا جو بار ہے او اندر نہیں جا سکتا اے ذرا سمجھو مثال پیش کر رہے ہیں سمجھانواستے مسئلہ ختم نبوت بڑا نازک ہے توجہ نہ سمجھانا تو فرماؤ خط دے اندر جو چیز چلی گئی ہے جو شہ اندر ہے او بار نہیں آسکتی جو بار ہے او اندر نہیں جا سکتی رب تعالیٰ بھی اے ہی سمجھانا چند ہے کہ میں سارے رسول اس آیت دے اندر سارے نبی رسول آیت دے اندر نے آدم علیہ السلام تلے گے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اندر سارے رسول اندر سارے اندر پا کے آخر تیا کیا وہ خاتمہ نبی جین مور رہ گئی ہے جڑے نبی اندر نے او نادی نبوت نو کوئی بار نہیں کٹ سکتا جڑے رسول اندر نے او نادی رسالت نو کوئی بار کٹ نہیں سکتا اوئے جڑا نبی میرا آخری نبی ہے رب نے بھی جمیں خط دے ہوتے مور لاکہ سی کہنے آ جو اندر ہے او بار نہیں آسکتا جو بار ہے او اندر نہیں جا سکتا رب کہندہ ہے میں بھی سارے نبی اندر پا چھڑے نے ایک دائرہ نہ چھڑی ہے کوئی بچوں رسول نے یہ رسالت نہیں کر سکتا کوئی نبی دی نبوت نہیں کر سکتا کیا ہوں سارے رسولانے نبیاں دی نبوت دے ہوتے اپنے آخری نبی دی مور لاکہ چھڑی ہے یا رسول اللہ نبی ہے یا رسول اللہ نبی ہے پتا چلیا اے سارے نبی اس دے اندر نہیں اس دائرے دے اندر ہے جنہو رب اندر داخل کرے انہو بار کوئی کٹ سکتا نہیں او دی شان کوئی بار کٹ نہیں سکتا کٹا نہیں سکتا او دی رسالت نو کوئی بار نہیں کٹ سکتا کٹا نہیں سکتا جنہو رب مقام دے ہوئے جنہو رب شان دے ہوئے او دے دائرے دے اندر ہے اور جنہو ایک گندے بنانا او دائرے تو بار بار جنہو نبی ایک گندے بنانا اس دائرے دے اندر جا نہیں سکتا کیونکہ اندر سارے پاک نے بار جننے بھی آنے چھوٹے نے اس دائرے دوبار جننے نے اور لاندی نے اس دائرے دوبار جننے نے جہنمی نے اس دائرے دوبار جننے نے اور سب لاندی نے سب نپاک نے اندر سارے پاک نے پتا چلیا جتے پاک انہوں تھے نپاکانا کی کام میں تدرہ دیزی وقار اعلیٰ حضرت اشیاء امام احمد رضا فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے میں اسے چیز نجد پڑیا آپ نے کلم اٹھائی اپنی محبتہ اظہار فرما کے عالی حضرت الشاہ امام آمد رضا نے لکھیا ملک کے قونین میں تاجدار انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بولو سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے بالا ہو عالی ہمارا نبی سب سے بالا ہو عالی ہمارا نبی نے پجھ گئی جس کی آنگے سبی مشہلے سمہ بولے کر آیا ہمارا نبی سمہ بولے کر آیا ہمارا نبی سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کہ حضرات عزیبہ کار وقت اتنا نہیں کہ میں ساری گفتگو عرض کر سکا صرف آو ایک اس آشدہ لبایا 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 جد واج کے کوئی سارے بولو سبحان اللہ کہ حضرت زیبقار میں عرض کر رہا سی آؤ اس عاشق رسولتہ ذکر کریے جو جو کہ تابعی ہوئے صحابہ اکرام دی زیارت حاصل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق دی انہوں نے زیارت حاصل ہوئی حضرت عمر فروق دی زیارت ملاقات بھی نصیب ہوئی اور دیگر صحابہ اکرام دی زیارت نصیب ہوئی ملاقات نصیب ہوئی پر اے حضرت اے ویسے کرنی تھی طرح او تابعی نے جنہ حضور علیہ السلام دا زمانہ مبارک پایا ہے پر حضور دی خدمت اچھا حاضر ہو کہ زیارت کر کے صحابیہ دا مقام نہیں پاسکے اے یمن درین والے سی تے یمن دے اندر ریسی پر حضور نو ویکھا نہیں سی بند دیکھیں حضور نو ٹوٹ کے پیار کر دے تے اتنا پیار سی کہ اس یمن دے وچ ایک بدبخت نے اسود نامی بدبخت نے نبوت دا اعلان کر دیتا میرے آقا فرمایا میرے بعد تری چوٹے کذاب آنگے نبوت ددابا کرنگے تے جدو نام سی عبداللہ بن صعوب تے ویسے مشہور سی آپ دا نام حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ آپ تو جدو پتا چلیا کہ وقت دا لانتی جہانمی حضور علیہ السلام دی شان چھو گستا کی پیار کردہ ہے تے او کم پیار کردہ ہے جڑا قادیانی نے کیتا ہے اس گندے نے کیتا ہے میں اوڈا نام نہیں لیندہ میں قدی انہوں گلام احمد نہیں آکھیا اور گلام احمد نام کیواندے حقیچ نہیں ہے انہوں بس قادیانی کہنا لانتی کہنا جہانمی کہنا گندہ کہنا کمینہ کہنا حضرت عزیوکار تے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جدو آپ نے پتا چلیا انہیں اے نبو کو دلتھا دعویٰ کیتا ہے آپ چلے گئے پوری دلے دی دینا لو دے سامنے گئے جدو دے سامنے گئے نا انہیں آکھیں ہاں وئی دا سر میں کونہ میرے بارے دا سر میں نبیہ میں رسولہ گوائی دے آپ خموش رہے انہیں دوسری مرتبہ پھر پوچھے آپ خموش رہے سائلنٹ بلکل خموش تیسری مرتبہ پھر پوچھے آپ خموش چوتھی مرتبہ کہنا کہا اچھا پھر اپنے نبی دے بارے دس انہیں کہا کیوں نہیں کوئی شک نہیں ہوتے نبی نہیں ہوتے شانہ والے نے امام الانبیہ نے امام رسول نے سارے نبیہ تھے امام نے انہیں کہا اچھا جو تمہیں اپنی گل کی تھی وہ دھو نہیں تو بولیا دو جی وری میں اپنے گل کی تھی تو نہیں بولیا تیجی وری میں اپنے گل کی تھی تو نہیں بولیا چوتھی وری جو تمہیں گل کی تھی تیرے نبی پاک دے بارے وچ وہ دھو تو فٹا فٹا بولیا آپ نے ٹھوراں مخاطب ہو گیا کیا میں کیوں نہ بولا اُس نبی واسطے جدہ واسطے رب وی بولا جدہ شانچ سارے صحابہ بولدائیں جدی شانچ سارے فرشتے بولدائیں جبریل بولدائیں میکائل اسرائیل اسرافیل بولدائیں جدی شانچ ساریاں جنتیاں ہوراں بولدائیں زمین والے بولدائیں آسمان والے بولدائیں چرینٹو پرند بولدائیں ہیوانات بولدائیں نبتات بولدائیں جماعتات بولدائیں شجر و حجر بولدائیں پانی دا ذرہ ذرہ بولدائیں ریتہ ذرہ ذرہ بولدائیں پانی دا قطرہ قطرہ بولدائیں حضرات ہر شہ بول کے حضور دی شانج گوائی دیں دیئیں انہیں آگیا میں کیوں نہ بولا حضور علیہ السلام دی شانج انہیں آگیا جے پچھنائیں میرے گولوں تے میں دے انج شان بیان کر آنگا رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دار رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دار سانی نکوئی آمینہ مائی دلال دار رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دار سانی نکوئی آمینہ مائی دلال دار انہیں آگیاں اے دے اپنے نبی دی شان بیان کر دائیں انہوں میرے مقام دا بڑا کوئی نہیں انہیں آگیاں بڑی آکر رکھنا ہے بڑا تقبر رکھنا ہے بڑی دلیری رکھنا ہے بڑا جذبہ رکھنا ہے بڑا جوش رکھنا ہے بڑا عشق اپنے نبی نل رکھنا ہے انہیں آگیاں اے دے کوئی شک نہیں آج بھی میں اپنے نبی نل پیار کرنا ہوا کال بھی اپنے نبی نل پیار کرانگا ہمیشہ حضور دی نل پیار کرانگا انہیں آگیاں اے اے میں نہیں منے گا اے اے میں باز نہیں آئے گا آگ لاؤ تے آگ دے اندر پھینک دے ہو اے نو انہیں آگ دے اندر جدو بھیگن نگل گی تھی ہیں حضرت مسلم خلانی آگیا میں نو چھڑ دیوں میں نو زبردستی آگ وچ نہ پاؤ پشاٹ جاؤ آگ کچھ نہیں کوئے گی آگ نوی پتہ ہے آج کے رسول آرہی آئے آگ نوی پتہ ہے آج کے رسول آرہی آئے آگ نے احترام کرنا ہے جب ابرہیم علیہ السلام دا آگ نے احترام کی تا جب ابرہیم علیہ السلام دا تھنڈی ہوگی سلامتی والی ہو گئی اہمیں آج میرے تبھی ہو جائے گی حضرت ابو مسلم کہنے نے میرا کی تا ایسی ابراہیم علیہ السلام حق تے سن میں بھی حق دیا جے آگ نے انہوں نے ساڑے آتے آگ میں نوی نہیں ساڑے گی آگ انہوں نے احترام کر دی سی میں نوی آہد میرا احترام کرے گی میرا کی تاویینے جڑائیں تھے لبی کیا رسول اللہ دنارے مار دائیں تاجدار ختم نبوہ دنارے مار دائیں بابا جی خادم حسین عزویدی طرح حضرت ابو پیار کردائیں عشق کردائیں محبت کردائیں کل قیامت دن ہوئے گا وہ فخر نہ لاکھے گا جہنم میں انہوں نے درا کے انہوں پتا ہونا چاہی دیں میں محمد عربی داغو لہاں بایاں محمد عربی داغو لہاں اے میں آخری ہے اے پہلا واقعہ میرا پہ آخری ہے میرے کوئل وقت اتنا نہیں ہے وقت بہت کم ہے پر میں تھوڑے وقت دے اندر تو ہوں انشاءاللہ عشقِ مصطفیادہ جام پلا دیاں گا جڑے جڑے عشقِ مصطفیادہ جام پینا چندے نے ہاتھ کھڑا کر کے اخو سبحان اللہ حضرت ابو مسلم خلانی رحمت اللہ تعالی نے آپ آگ دی طرف جارے نے کہیں دیں اگویج پھینکنا توڑا کام میں اگویج جانا میرا کام میں تو آڈی ڈیفٹیے میں تُسی اگویج پھینکو میری ڈیفٹیے میں ختمِ نبوت دا پیرا دے دیا آپ کہندے نے میں اگویج پھینکو نہیں لگ دا کیونکہ بلال حبشی نہیں سندر دے صحابہ نہیں سندر دے انہ دا پیار گردن تو اتے اتے نہیں ہیں انہ دا پیار دل و جان تو بے ہیں حضرت ابو مسلم خلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے اس ظالم انہوں کو خاتب کر گیا کیا جنیا مرضیاں سزاواں دے لیں پر میں دھرن والا نہیں گبران والا نہیں آپ نے فوراں انہوں کو خاتب کر گیا کیا سزا دے لیں جڑی دینیا آپ نے کہا تُو ہوں کے تُرش رو ایزا ہزار دے تُو ہوں کے تُرش رو ایزا ہزار دے یہ وہ نشا نہیں ہے جو تُرش رو ایزا ہزار دے یہ وہ نشا نہیں ہے جو تُرش رو ایزا ہزار دے آپ نے کی کیا تا آپ جو میں اگوچ گئے نے اوے اگوچوں آپ سے آگے نے جدو بارے آئے نے کپڑے بھی سلامت نے جسم بھی سلامت ہے جسم مبارک تا ایک ایک بال مبارک بھی سلامت ہے جدو آپ دی شان اس ظالم نے وے کیئے اوہ کہا نا لگا جنہوں اگنے نہیں ساڑے آنہوں سے کی مار سکنے آنہ ہزار دے کی جرت انہوں سے ماری ہیں اوہ ایمان کے محمد عربی دے غلام سچے ہوں دے نے حضرت عزیب قرونہ کے چل چلا جا ساڑے کلو چلا جا ساڑی چان چھوڑ دے حضرت اب مسلم خلانیوں تو سفر شروع کیتا ہے آپ مدینے پہنچے نے پہلی دفعہ مدینے آئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ دی عادت مبارک سئی ہیں جدو بھی مسجد نبوی دے اندر کوئی نوا بند آندا آپ وہ دا نام پچھتے ہیں وہ دا حال پچھتے ہیں انہو پچھتے ہیں کھانا پینا آتے انہوں پیش کرا اگر کھانا نہیں کھا دا آتے انہوں کھانا پیش کرا پانی نہیں پیتا پانی پیش کرا کھجورا کھاندہ دل کر دائی تھی او پیش کرا آ تیری خدمت خاتر کرنا تیری مہمان نوازی کرا حضرت عمر فاروق نے وے کیا آج مسجد نبوی دے اندر ایک نیا نمازی آیا ہے جنہوں عمر فاروق نے آج پہلی واروے کیا ہے جناب عمر فاروق نے نماز دا ٹائم ہو گیا اکامت پڑی گئی صحابہ نے صفہ صدیان کر لیا نبی پاک علیہ السلام پیارے یار پیارے یارے صدیق اکبر حضرت ابو پکر صدیق نے اگے ہو کے مسلے تھے نماز پڑھائیے نماز تو بعد حضرت عمر فاروق نے آگیا دس و بیلیاں اج نبی لگنا ہے اج تو پہلا میں دنوں قدی نہیں بھی گیا اپنا نام دس دیں اپنی پہچان کروا دیں آؤن والے نیاں کھیا میرا نام ابو مسلم خولانی ہے آپ نے بچیاں دس کی دھوایا ہے کہیں لگے میں یمن چھوایا ہے حضرت ابو میرے فاروق نے آگیا یمن وچھ ایک واقعہ پیش آیا ہے او تھے کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے آقا دو جہان دا او تھے کوئی غلام سی او دن الواقعہ پیش آیا ہے جو میں ساڑے کرم مورد کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کاموں کی حادثہ پیش آ جائے یا پورے پاکستان دے اندر کوئی حادثہ پیش آ جائے سانو پتہ لکھ جاندہ ہے ملک دے اندر کی ہویا ہے حضرت ابو میرے فاروق نجدو خبر ہی آئی آپ نے بچیاں یمن چھوان والیاں سانو دس او تھے کی واقعہ پیش آیا ہے سنیا کوئی سچا غلام سی ہے زوردہ انو ظالمانے آگویج بھینکی آئے پر آگ نے انو ساڑیا نہیں آگ او دے وستے سلامتی والی بن گئی ہے جو ابو براہیم علیہ السلام وستے سلامتی والی بن گئی سی حضرت ابو میرے فاروق نجدویں سوال کیتا ہے حضرات توجہ چاہیے دیئے بڑی محبت دینال جملے سمات فرمانا حضرت ابو مسلم نے آکھیا اور جڑا واقعہ پیش آیا ہے جسے ہور دینال نہیں آیا او میں خوش نصیب دینال واقعہ پیش آیا ہے او میں ہی بندہ اینا چیزاں جنہوں آگویج ظالمانے پھیکیاں تے آگ نے کچھ نہ گیا آگسان آگ نے کچھ نہ گیا اترام گیتہ سلامتی والی بن گئی تھنڈی ہو گئی حضرت تمہنے فاروق دینکھا میں جو خوشی دین سو آگئے حضرت ابو بکر صدیق نو آگیاں پیارے یار ابو بکر او جڑی گلیا سا سنی سی کسے ہور نال نہیں ہوئی اے سٹھیا کدا غلامیں جدینہ لو معاملہ پیش آیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نو سینے لالیا پیار کیتہ سحابہ سارے کٹھی ہوگئے او دین زیارت کرن لگ پئے او نمو بارکان دین لگ پئے واہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے واہ تیرا عشق و محبت کتنا عالائے حضور تاکنہ سچا تو غلام ہے حضرت زیوکان سارے سحابہ ہوتے دکٹ بیٹھ گئنے سجے پاسے ابو بکر صدیق بیٹھ گئنے خبے پاسے جناب عمر بیٹھ گئنے او دین اللہ لڑ پیار علیاں گلہ گرن لگ پئے نے تے حضرت ابو عمر فروغ نے ہاتھ اٹھا دیتے دعا کیتے یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر دا کرنا واہ میں نو میری زندگی دیں وچ اس بندے دی زیارت ہوئی ہیں جدینال تم معاملہ انجدہ کیتائیں جنجدہ معاملہ ابراہیم نل کیتا سے تیس واسد جیسے بھی کہنے ہیں جڑے حضور نل قدر کے جو ہے حضور نل قدر کرتے ہیں اللہ انہوں انعام دیندہ ہے شاند دیندہ ہے مقام بدا دیندہ ہے اسی ایسے واسدے کہنے ہیں قدر نبی دار جانددہ ہے دیندہ ہے جاندہ ہے ایسے واسدے یا اللہ انہوں میں سوگے بچ مدینے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا رزوی جانے یا جانے اصحابی قدر پھولانا بل بل جانے صاف دماغا والی قدر پھولانا گرج کی جانے امبر دل کھاور والی ماشاءاللہ بڑے آسن کے ساتھ